بسم اللہ الرحمن الرحیم What is the ACF of any two prime numbers یعنی کوئی بھی آپ دو نمبر لے لیں اور اس کا ACF بتائیں کہ کیا آئے گا اس کا اب ہم اس کا solution find کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ پہلے ہم کچھ prime number لکھ لیتے ہیں اور prime number لکھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پیر امائنڈ کروا دوں کہ جو one اور itself number پہ divide ہوتے ہیں وہ prime numbers ہوتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کچھ prime numbers prime numbers prime numbers two سے start ہوتے ہیں two, three, five, seven, eleven, thirteen and so on اب اس نے پوچھا یہ ہے کہ کسی بھی دو prime number کا ACF کیا ہوگا اب سٹوڈنٹ آپ کی مرضی ہے آپ پہ depend کرتے ہیں کہ کون سا آپ number اس میں دو use کرتے ہیں let's suppose میں اس میں seven اور eleven پہ کر لیتا ہوں اب ہم اس پہ find کرتے ہیں prime اس کا ACF اب long division اگر اس کے فیکٹر بنائے فیکٹرز آف seven is equal to one اور seven پھر فیکٹرز آف eleven one and eleven تو اس میں کون سا ہوا کون سا ہوا کون فیکٹر یہ لوپ کر دیتا ہوں common فیکٹر is equal to one تو یہی ACF ہوگیا ہمارے پاس ACF ہے نہیں two prime number is equal to one اب میں long division method سے کر دیتا ہوں یہ long division method اس میں کیوں ہوں گا سٹوڈنٹ یہ 11 ڈیوائیڈ سیمن سیمن وانزار 4 آ جائے گا 4 وانزار 4 پھر 4 آ گیا 3 وانزار 3 1 آ جائے گا اور یہ 3 1 3 3 تو سٹوڈنٹ جو لازٹ میں ہمارے پاس division value ہوتی ہے وہی ACF ہوتا ہے تو اس کا جو بھی آپ کرتے جائیں گے جو بھی دو آپ نمبر لیں گے different prime number بڑے سے بڑا لے لیں چھوٹے سے چھوٹا لے لیں answer اس کا وانی آ جائے گا ہم لکھیں گے ACF of any two prime number will be always amazia one student question number four میں اس نے پوچھا ہے can the highest common factor ACF of eight and 64 be greater than it explain your reason کہتا ہے کہ جو آپ کا common factor highest common factor eight اور 64 کا eight سے زیادہ ہو سکتے تو اگر ہو سکتا ہے تو آپ reason بتائیں اگر نہیں ہو سکتا ہے تو بھی reason بتائیں find کرتے ہیں اس کا given number Ooooh ایٹ HERE ایک جو ہوتا ہے وہ ان دونوں number پہ divisible ہوتا ہے یعنی جو ہم ACF find کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی given number کا وہ ان دونوں number پہ divide ہوتا ہے exactly اب یہ جو اگر ایٹ سے greater лее لیں یہ لیٹس پوز ہم لیتے ہیں اس کا نائن اور ٹین کوئی بھی لے لیتے ہیں تو وہ نائن ایٹ پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا ٹین بھی ایٹ پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اس کا مطلب آنسر یہ آیا جو گریٹر دین ایٹ ہے will not be ڈیویجی بل بائی ٹین سکٹی پور اب اس کا آنسر لیکھ دیتے ہیں نو بیک آز نمبر گریٹر دین اگر آنسر جو بڑا نمبر ہوگا can not be a factor be a factor be a factor کا مطلب can be a divisor of ایٹ تو ایٹ کا ایڈیویجی نہیں ہو سکتا factor نہیں ہو سکتا بڑے سے بڑا نمبر تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ possible نہیں ہے کہ آٹ سے بڑا اس کا ہو ایسے ہی تو ہم سٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم قتم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ پہ موسیقی موسیقی